پی ڈی ایم اے کے رہنماوں کی مشترکہ پریس کانفرنس میں سید غنی نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم اے وجود میں آنے اور ان کی جانب سے احتجاجی مہم کا آغاز ہوتے ہی موجودہ وفاقی حکومت کے ایواروں میں زلزلے آنے شروع ہو گئے ہیں یہ نالائک منوس ایسی حکومت ہے کہ اس میں تو نہ صحافی مطمئن ہے نہ جج مطمئن ہے نہ کاشتکار مطمئن ہے نہ سنتکار مطمئن ہے نہ مزدور مطمئن ہے کوئی شخص کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے جو نالائکوں کی نوست سے بچا ہوا ہو عجیب مزاق ہے کہ جو جماعت پیداوار سوشل میڈیا کی ہے جو جماعت پیداوار ٹک ٹک کی ہے وہ اپنی ٹک ٹک پر پابندی لگا رہی ہے تو اس سے آپ کو اس حکومت کے حالات کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جہاں سے یہ حکومت پیدا ہوئی ہے انہی پر پابندی لگا دیا کرونا سے مطالق سوال کے جواب میں سعید غانی نے کہا کہ ہماری کوششوں سے اور عوام کی جانب سے ایس اوپیس پر عمل درامت کے بعد صدواتحال بہتر ہونا شروع ہوئی ہے اور سیاسی سرگرمیوں کا آغاز بھی ایس اوپیس کے ساتھ شروع کیا گیا ہے آج سے کچھ مہینے پہلے پورے ملک میں لوگ ڈاؤن تھا اور بہت ساری سرگرمیوں پر پابندی تھی ہماری فیکٹریہ نہیں چل رہی تھی ہمارے سکول بند تھے ہماری مساجد تک میں جتنی تعداد نمازیوں کی ہو سکتی ہے نمازی جانے کی اجازت نہیں تھی لیکن آہستہ آہستہ جب اللہ کا شکر ہے کہ ملک میں حالات بہتر ہوئے کرونا کی مریضوں کی تعداد میں کمی ہوئی تو ہم نے آہستہ آہستہ تمام ایکٹیوٹیز اللہ کی اور تمام جو سنتیں تھیں وہ شروع ہوئیں ہم بھی اگر جلسہ کریں تو انشاءاللہ اس جلسے میں حالانکہ لاکھوں لوگ ہوں گے لیکن ہم نے لاکھوں ماسک لوگوں کو فرام کرنے کا بندوبست کیا ہے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کرسیاں بھی جو لگائیں اس کو مناسب فاصلے پر لگائیں تاکہ اگر لوگ ان میں بیٹھیں تو ان کے اندر ایک مناسب فاصلہ موجود ہو سعید غانی نے کہا کہ ہماری سندھ میں اپوزیشن لیڈر فردوس آپا نے بھی کراچی میں ان اداروں کے خلاف مظاہرے میں برملہ کہا تھا کہ عمران خان کو کوئی شرم اور حیاء ہونی چاہیے اتجاجی مظاہرے میں کراچی کے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے چونکہ وہ کہتے ہیں کراچی سے ہمیں سر سیادہ ووٹ ملیں پی ٹی آئی کو جسی بھی طرح ملیں لیکن بہرحال دعویٰ کرتے ہیں انہوں نے کراچی کے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے وہاں یہ کہا کہ میں وزیراعظم کو کہوں گا کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے میں اپنے وفاقی وزیروں کو کہوں گا کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے اگر گیس کا بوران ہے اور فردوس آپا صاحب کو یہ پتہ ہے کہ گیس کے بوران کا سبب بے شرم وزیراعظم ہے بے شرم وفاقی وزیر ہے تو اسے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ چینی چوری کے پیچھے گندم چوری کے پیچھے دوائیوں کی چوری کے پیچھے پیٹرول مافیا کے پیچھے کرزا مافیا کے پیچھے بھی وہی اس کا بے شرم وزیراعظم ہے جس کو یہ شرم دلاتے دلاتے استفادے کر آگیا ہے موسیقی